ہیلو اسلام علیکم کیا حال جالے پرینٹس آج ہم دیکھیں گے کہ الرجی سنٹر اسلام آباد کیسے جائے جائے اس کے بارے میں تمام تفصیل آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے الرجی سنٹر اسلام آباد موچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے بس اسٹیشن پر جانا ہے جو آپ کے شہر کا ہوگا وہاں پر آپ نے فیضہ آباد اسلام آباد کی ٹکٹ لینی ہے یاد رکھیں کہ آپ نے فیضہ آباد اسلام آباد جانا ہے کیونکہ فیضہ آباد جو سٹیشن ہے اسلام آباد میں اس کے قریب ہو جاتا ہے ویکسین سنٹر آپ نے جو ہے فیضہ آباد جو انٹرچینج ہے فیضہ آباد بس سٹیشن ہے وہاں پر سکائی ویز والوں کے بھی اڈی ہیں وہاں پر پہنچ جائیں گے تو وہاں سے جب آپ اتریں گے تو ساتھ جو ہیں ٹیکسی والے کھڑے ہوں گے آپ پھر ٹیکسی والوں سے جائیں گے بات کریں گے جو ٹیکسی والے کھڑے ہوں گے آپ ان کے پاس جائیں گے آپ انہیں کہیں گے کہ ہم نے جو ہے چک شہزاد الرجی سنٹر جانا ہے جو کہ اسلام آباد میں وحد ایک الرجی سنٹر ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے چک شہزاد الرجی سنٹر جانا ہے تو ٹیکسی والا آپ سے تقریباً تین سو روپے لے گا اور آپ کو مطلب پہنچا دے گا الرجی سنٹر اسلام آباد میں مطلب دروازے کے اوپر گیٹ کے اوپر جا کر آپ کو چھوڑ دے گا جو پھر آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اب یہ جو الرجی سنٹر ہے یہ کتنے بجے کھلتا ہے یہ کھلتا ہے تقریباً سات بجے سات بجے سے لے کے تین چالیس تک یہ کھلا رہتا ہے منڈے سے لے کے مطلب فرائیڈے تک منڈے سے لے کے فرائیڈے تک سات سے تین چالیس تک اور ہفتے والے دن یہ کھلتا ہے ہفتے کو یہ مطلب صبح سات بجے سے لے کے بارہ چالیس تک کھلتا ہے پھر اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اتوار کو یہ الرجی سنٹر مکمل طور پر بند ہوتا ہے آپ جب یہاں پر الرجی سنٹر پہنچ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑا ویٹ کریں گے اس کے بعد مطلب سات بجے یہ الرجی سنٹر کھلتا ہے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ایک لمبی لین بنا لیں تو لین کافی لمبی ہوگی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ گیٹ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جانا ہے جب وہ گیٹ کھولیں گے تو آپ کا جو لین ہوگی لین میں آپ پہلے پہلے آپ کو نمبر جو ہے لین میں پہلا لگ جائے گا اس کے بعد جب آپ لین لگ جائیں گے تو آپ نے جو ہے اپنے ساتھ جو ایک چھوٹا سا کولر لے کر جانا ہے تاکہ وہاں پر جا کر آپ جو ہے اس میں ویکسین سٹور کرسکیں کیونکہ ویکسین جو ہے یہ جو ہے دو ڈگری سینٹی کریٹ اور آٹھ ڈگری سینٹی کریٹ ٹمپریچر کے ترمیان درمیان سٹور کرنی چاہیے دو سے آٹھ ڈگری سینٹی کریٹ کے درمیان تو آپ نے ایک چھوٹا سا کولر لے کر جانا ہے برف جو ہوگی وہ ساتھ کنٹین والے برف کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں ایسے بلکل بریق برف برف جو ہے وہ پیس دیتے ہیں تو وہ اسے ٹکڑے آپ کو وہاں سے آپ ڈلوا لیں گے آہ ویکسین کے لیے جو برف آہ مطلب برف اس کے اندر کولر کے اندر جو ہے وہ آپ کنٹین سے لے لیں گے برف کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑے ہوں گے تو اس میں ویکسین کو اٹھا کر جو ہے گھر واپس آ جائیں گے تو آپ نے واپسی پہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ ٹیکسی نہیں لینی ساتھ پک کپ کھڑے ہوتے ہیں سرکشے کی طرح ہوتے ہیں وہ تیس روپے لیں گے آپ کو فیضاباد چھوڑ دیں گے فیضاباد جو ہے آپ اپنے شہر کا جو ہے ٹکٹ لیں گے واپس وہاں سکائی ویز والوں کے اڈے ہیں آپ وہاں سے جو ہے تو فیضاباد جو ہے سکائی ویز والوں کے اڈے ہیں وہاں پر آپ جو ہے اپنے شہر کا ٹکٹ لیں گے اور واپس آ جائیں گے فرض کہ آپ کا شہر ملتان ہے اگر ملتان کی ٹکٹ نہیں مل رہی وہ تھوڑی لیٹ ہے چار گھنٹے لیٹ ہے فرض کیا تو آپ پھر ایسا کریں گے کہ جو آپ کا قریبی شہر ہے جیسے خانے وال جو ہے وہ ملتان کے قریب ہو جاتا ہے تو خانے وال کا ٹکٹ یا پھر بھاولپور کا ٹکٹ جو قریبی شہر ملتان کا وہاں کا ٹکٹ آپ نے لے لینا ہے تقریبا پندرہ سو کا ٹکٹ دیں گے تو وہاں سے پھر آپ جب آ جائیں گے تو دوسرا ملتان پھر آپ پہ قریب ہو جائے گا آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا تو آپ ملتان پہنچ جائیں گے جاتھا گھنٹہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ واپسی پہ جو ہے ٹکٹ لینے لی ہے یا تو اپنے شہر کی اپنے شہر کی اگر لیٹ ہے تو وہ پھر قریبی شہر کی آپ ٹکٹ لے لیں گے ایک بار یاد رکھیں جب آپ ویکسین لیں گے آپ کے اوپر یہ رکھ کر آپ کو دے دیں گے تو آپ وہ جو ہے جو چھوٹا سا کولر ہوگا اس کو اچھے تھی سے بند کر دیں گے اور اس کو ساتھ لے کر واپس آنا ہے آپ لوگو نے تو یہ جو ہے چھوٹی انجیکشن ہیں جس کے ذریعے سے آپ مطلب ویکسین جو ہے لگائیں گے ویکسین آپ نے سکین کے اندر لگانی ہے یاد رکھنا ہے کہ ویکسین کو نہ تو گھوشت کے اندر لگانا ہے نہ ہی ویکسین کو رگوں کے اندر لگانا ہے ویکسین کو صرف جلد کے اوپر لگانا ہے مطلب وہ ڈاکٹر کو جب آپ انجیکشن لگوانے جائیں گے ٹیک لگوانے جائیں گے تو وہ صرف اوپر اوپر لگاتا ہے مطلب جلد کے اندر جو ہے یہ انجیکشن ویکسین کا لگتا ہے یہ ریکھیں ایک دو یہ چھوٹے ٹیکے بزار سے مل جاتے ہیں اس طریقے کے آپ نے لے لینے ہیں یہ جو ہیں ٹیکے وہاں کنٹین پر بھی مل جائیں گے لیکن کنٹین پر کافی مہنگے دیتے ہیں مطلب یہ تیس روپے کا ایک دیتے ہیں تیس سے چالیس روپے کی ایک جو ہے یہ انجیکشن دیتے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے تو ہے تو چار پانچ روپے کا وہ بہت مہنگا دیتے ہیں مجھے جو ہے ڈاکٹر نے ویکسین دی تھی اور ویکسین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں بھی لگ کر دی تھی سکین پرک ٹیسٹ کیا تھا وہ میں بتاتا ہوں کس طریقے کا ہوتا ہے لیکن اس نے کچھ دوائیں دی تھی ایک تو یہ گولی دی تھی سکین کا مسئلہ تھا تو اس نے یہ ایک جو ہے فکسو جو ہے فکس فاسٹ جو ہے وان ایٹی یہ والی ٹیبلٹ جو ہے یہ دی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ٹیبلٹ بھی تھی یہ دیکھیں ایٹو سین کی یہ جو ہے ٹیبلٹ ہے اس کا فارمولہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو اسی فارمولے کے اندر کوئی اور کمپنی کے آپ کو مل جائے گی آقصا ٹو مائیڈ جو ہے اس کا فارمولہ ہے یہ تیس میلی گرام کے اندر ہے یہ تیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں مطلب ایک پوری ڈبی کے اندر تو یہ والی لویاں بھی مجھے ڈاکٹر نے یہ دو لے کر دی تھی یہ جو ہے ایک صبح کو کھانی ہے ایک شام کو کھانی ہے وہ جو اوپر والی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی گولی جو ہے آپ نے صرف شام کو کھانی ہے ایک ٹائم مطلب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانی ہے یہ جو ہے چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ تھی یہ جو ہے سکین پرک ٹیسٹ کے ایک فوٹو ہے یہ ایسے کریں کہ چھوٹ چھوٹے انجیکشن ان کے پاس پڑے ہوں گے انجیکشن کے ذریعے سے بارہاں کترے ڈالیں گے ایک کترہ دو تین چار پانچ سات آٹھ ناؤں دس کیارہ بارہاں ایسے کترے چھوٹے ڈال کے ایک چھوٹی سے جو ہے جو چھوٹی سوی ہوتی ہے اس کی طرح کوئی چیز پڑی ہوگی پھر وہ ایسے دباتے رہے چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا جو سکین کے اوپر اوپر دباتے ہیں نیچے نہیں لے جاتے وہ تھوڑا تھوڑا ایسے سوی دباتے ہیں ادھر لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو کترہ اوپر گراتے ہیں وہ تھوڑا سا پانی نیچے چلا جاتا ہے سکین کے اندر ایسے کر کے وہ بارہاں جو ہے ایسے نیچے کر دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کرو بیس میٹ بیس میٹ کے بعد آپ آئیں دوبارہ دکھائیں تو وہ جو سارا سسٹم ہوگا آپ نے یہ والی جو چیز ہے آپ نے اس کو کھول کر رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ٹیسٹ کروا کے جائیں اور اس کو اوپر جو ہے کپڑا لگ جائے تو یہ جو نشانات ہیں یہ تھوڑے ادھر ادھر ہو جائیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو اوپنلی جو ہے اوپنلی کھول کے بیٹھے رہنا ہے بیس میٹ کے لیے تاکہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ وہ پھر اسی چیز کو دیکھتے ہیں یہ جو اوپر دبے ہوتے ہیں ان کی مدد سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو کس قسم کی الرجی کا ٹیسٹ ہے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کرتے وہ صرف یہ جو نشانات ہوں گے انہی نشانات کو جانچ کر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کس قسم کی الرجی ہے پھر وہ آپ کو دوسرے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوگا وہ کہے کہ آٹھ نمبر کمرے میں جاؤ وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو ویکسین دے دیں گے وہ ساتھ سو رپیہ مطلب جو ہے بل ساتھ سو کی ویکسین ہے ویکسید دیں گے کچھ دوائیں جو ہے ڈاکٹر لگت کر بھی دے گا وہ دوائیں آپ باہر سے ٹور سے لے لیں گے اس کے علاوہ چھو ہزار رپیہ جو ہے وہ فیس ہے ہزار رپیہ جو ہے وہ فیس ہے ساتھ سو کی ہے ویکسین ساتھ سو ہولیں گے اس کو دوائیں جو دے گا وہ باہر سے ну لیں گے یہ جو ہیں دیکھیں یہ بارہ قسم کے اس نے نشانات لگائی ہیں اس کے علاوہ مل increeral جو بھی سکین کا مسئلہ ہو آپ وہاں سے جو ہے کہ آپ کو دمہ ہو سانس کا مسئلہ ہو آنکھوں کی سوجن ہو وہ بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں یہ بارہ قسم کے نشانات انہوں نے جو آئیسے لگاتے ہیں تو میں نے جو ہے پہلے جو ڈوز لگائی ہے ابھی تک باقی گیارہن ڈوز لگوانی ہے وہ آپ کو بارہن ڈوز دیتے ہیں ہفتے میں ایک ڈوز لگوانی ہوتی ہے تین منت کے آپ کو ویکسین دے دیتے ہیں تین منت بعد آپ نے پھر دوبارہ جانا ہوتا ہے یہ تقریباً دو سال کا کورس ہوتا ہے یا پھر تین منت میں اگر آرام آ جائے تو وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ شفاہ دے تو اس کے علاوہ جو ہے میں نے ابھی فاسٹ ہوز لگوئی ہے کہ مجھے کافی فرق پڑ گیا ہے کافی زیادہ آرامہ آگیا ہے مطلب آپ کی جو شدت ہے وہ کم ہو گئی ہے تو امید ہے کہ ہستہ ہستہ یہ کم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ بھی جائیں تو آپ کو بھی جو ہے اچھا مطلب جو ہے بہترین جو ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ کافی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو دوائیڈ بھی اچھی طریقے سے جو ہے چیک کرنے کو بات دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں اسلام آباد الارجی سنٹر الارجی کا بہت علاج ہے بہترین علاج ہے اور یہ جو الارجی سنٹر ہے یہ دو دربارہ میں یوسف رضا گلانی نے بنوایا تھا اور آج پورے پاکستان میں صرف ایک الارجی سنٹر ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں ہیں ویکسین کیا میرا جو ہے یہ وہ ہے مطلب نیشنل انسٹیٹوٹ آب ہیلتھ سامبت الارجی سنٹر یہ میرا سارا چیک اپ ہے مجھے جو ہے چھے نمبر الارجی کی ویکسین لگی ہے تس کی منس چھے اور یہ جو ہے کچھ ہدایات ہیں یہاں پہ ہر سات دن کے وقت پر بعد انجیکشن لگوانا ہے ٹی کے کے لیے آئی سی سی ڈی ڈی کی سرانجز استعمال کریں ویکسین کی بوتل کو فریج کے نچلے والے خانے میں رکھیں جب آپ لائٹ چلی جائے تو پھر آپ نے اوپر والے خانے میں رکھ دینا ہے ویکسین کیوں کہ اوپر والے خانے میں برف تو کچھ نہ کچھ تو نیچے بھی جمعی ہوتی ہے تو وہ ویکسین فراب نہیں ہوگی ویکسین کو جلد کے نیچے لگوانا ہے مطلب اس کو ماہن تو گوشت میں لگوانا ہے نہ رد میں لگوانا ہے جلد کے نیچے لگوانا ہے اگرچہ ویکسین کافی محفوظ ہے لیکن پھر بھی اگر ٹیکہ لگوانے سے کوئی تکلیف محسوس ہو تو فاران ڈاکٹر سے مشورہ کریں یہ سیف ہے اس کے کچھ سائیڈ ڈی فیکٹ نہیں ہے اگر فرز کیا آپ کو کوئی سائیڈ ڈی فیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو فاران آپ نے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کرنا ہے اگر ٹیکہ لگوانے سے مریض کوئی شدید قسم کی تکلیف محسوس کر رہے تو الگجی سنٹر قومی ادارہ سیاد سامباس سے رجوع کریں یا آپ نے قریب ہی ڈاکٹر سے محسوس کریں یہ کچھ ہدایت تھی وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی اب یہ جو اکرون نے سنٹر کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا ہے یہ تو ان کو ہی سمجھ آئے گا پہلی ڈوز جو ہے وہ 0.05 میلی لیٹر مجھے لگی ہے دوسری 0.1 میلی لیٹر لگے گی تیسری ڈوز 0.2 ہے چوتھی ڈوز 0.3 میلی لیٹر ہے پانچمیں ڈوز 0.4 میلی لیٹر ہے چھتی ڈوز 0.5 میلی لیٹر ہے ساتمیں ڈوز 0.6 میلی لیٹر ہے آٹھمیں ڈوز 0.7 میلی لیٹر ہے نائیتھ جو ڈوز ہے وہ ہے 0.7 اور دسمیں جو ڈوز ہے وہ 0.8 میلی لیٹر مجھے لگے گی کیارمیں ڈوز 0.8 ہے بارمیں ڈوز بھی 0.8 ہے تو جو ہے ٹینکس فار باچنگ آپ نے جو ہے یہ ویڈیو دیکھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی اگر پھر بھی کوئی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ مجھے جو ہے کومنٹ کریں میں آپ کو جو ہے لازمی جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی اگر آپ الرجی میں جو ہے مبتلا ہیں تو اللہ تعالی تعالی آپ کو شفاہ دے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے بھی مکمل شفاہ دے ٹینکس فار واشنگ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ